جناس چیئر بینزلہ کونسل موزز بن بران میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ جلاس بلایا جس میں ہم لوگ سب اکٹھے ہو کر پاکستان آرمی کے ساتھ اظہار جب جیتی کر دیں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مجودہ سیبا سلار کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ایر ٹیر کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ساکھا سیبا سلار رہی شریف صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں ساکھا ایر ٹیر سویل امان صاحب کو اور میں سلام پیش کرتا ہوں حسن صدیقی صاحب کو اور میں آپ کی لئے وضاحت بھی کر دوں مستر چیئرمن صاحب ہمارے اس وقت دو ہیرو ہیں ایک حسن صدیقی ہے اور دوسرا نومان احمد ہے ہمارے دو شہزادوں نے جن کو میں کہوں گا کہ یہ ایم ایم عالم کے وارث ہیں اور ان دونوں نے ایک جہاز ہمارے مخالب انڈیا کا نومان احمد نے گرائے ہے اور دوسرا جہاز حسن صدیقی نے گرائے ہے لہٰذا ان دو میں ایم ایم عالم صاحب کے جانشینوں کو بہت سلام پیش کرتا ہوں اور بلا شکا ہماری جو آرمی ہے ہماری جو فوج ہے چاہے وہ پاک فضائیہ ہے آرمی ہے یا بہریہ ہے الحمدللہ وہ انتہائی مضبوط ہیں اور اللہ کے سوڑوں کرم سے کافی عصے سے انڈیا اور جب سے خصوصاً مودی آیا وہاں سے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جناب کرمینر صاحب الحمدللہ ہمارا موجودہ سفہ صلاح ہمارا صاحب کا سفہ صلاح اور ہمارے انشاءاللہ جو اس وقت آنے والے سفہ صلاح ہیں جو بھی جرلیل ہیں تہائی ماندار ہیں اور جناب سپیکر حدیث نطبی بھی ہے کہ جس وقت اماندار لوگ ہوں گے ہم لوگ کافروں پہ انشاءاللہ تعالی کامیاب جناب کپیر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ہر سفہی کو انیس سو پیٹھ کے بعد ہمارے لوگوں کے دلوں میں ایک جزتہ تھا کہ ہمارا ہر فوجی آتا تھا لوگ پڑے ہوئے اسلام پیش کرتے تھے الحمدللہ اب ہماری اپنو ہی آئی ہے اور یہ ثابت کرتے ہیں جس کا یقیناً ہمیریکن میڈیا اور ہمیریکن لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت والے آپ چینل کے ساتھ کس طرح لڑھو گے جب آپ کے پاکستان سے بھی آپ شکاست کھا چکے کھٹے ہوئے ہیں اس میں ہم آپوں کے ساتھ ہیں اور ہم سب شامعہ